مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوزیف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوزیف اسلام آپ کو اتنی مسلحت کی اجازت دیتا ہے جتنی شریعت اجازت دیتی ہے مسلحت کے چکر میں شرعی حدود کو توڑنے کی اجازت نہیں ہے بعض لوگ دوسروں کو دین کے قریب کرنے کے لیے ناجائز کام کرنا شروع کر دیتے ہیں بھائی پہلے اپنے دین کی حفاظت کرنی ہے دوسرا آئے یا نہ آئے اس کے بارے میں آپ سے قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا دو انتہائیں ہیں کچھ لوگ دینی لوگ اتنے کڑوے بن جاتے ہیں مذہبی رہنما مبلغ اتنے کڑوے بن جاتے ہیں اتنی سخت تقریریں کر رہے ہوتے ہیں کہ لیبرل طبقہ دین سے دور طبقہ ان سے دور بھاگ جاتا ہے ہر وقت فتوے وہ ایسا وہ جہنمی وہ یوں وہ ایسا اس سے جو لیبرل طبقہ ہے نا وہ مولویوں کے قریب آنے کے بجائے بھاگتا ہے کہ بھائی یہ کچھ بھی کہہ کر سکتے ہیں کسی دن سے بچ کے رہو کوئی بھی فتوہ لگا سکتے ہیں اور کچھ اتنے میٹھے بن جاتے ہیں کہ وہ شریعت کی باؤنڈری کو کروس کرنا شروع کر دیتے ہیں میرے بارے میں خوب اچھی طرح سمجھ لو میرا سما ٹیلی ویژن پر جو انٹرویو آیا نا اس کو بہت سے لوگوں نے کہا ہا 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 ہس کے باتیں کر رہا ہوں میرے سامنے بڑی بڑی موچوں والا آدمی بیٹھا ہوا تھا مجھے نہیں پتا تھا کیمرے کے پیچھے کس ہلیے میں کون ہے ورنہ میرا معمول یہ ہے کہ ٹیلی ویژن کی سکرین پر مجھے یاد نہیں پڑتا آج تک میں کسی خاتون کے ساتھ جس کے سر پہ چادر نہ ہو یا ویسے ہی بیٹھ ٹی ویو میں اس کے آکے بہت دفعہ موقع ملائے مجھے بہت دفعہ ٹی وی چینل پر بلایا گیا میں نے کہا بھئی میں لڑکی کے ساتھ ہاں تھوڑا تمیز والا ڈریس ہو پروپر ڈریس ہو اس میں گنجائش نکالی جا سکتی ہے لیکن میں نے کہا میں نہیں بیٹھ یا تو ایجٹ خاتون ہو بڑی عمر کی خاتون بڑی عمر کی خاتون ہو یا اگر کوئی ینگ ہے بھی تو اس کا ڈریس پروپر ہونا چاہیے لیکن میں نے اس پر بھی عمل نہیں کیا اور بعض دفعہ اسٹوڈیو پہنچنے کے بعد میں نے یہ کام کیا اسٹوڈیو پہنچ گیا پتا چلا جی پروگرام میں ایک لڑکی بیٹھی بھی ہے میں نے کہا بھائی میں اگر اس لڑکی کے ساتھ پروگرام کروں گا میرے بیانات پردے پر ہیں میسج کیا دنیا کو جائے گا میسج جو جائے گا نا دنیا کو ٹھیک ہے کوئی فتوے کی روح سے ہو سکتا ہے گنجائش نکل جائے کیونکہ پردہ کرنا عورت پہ فرض ہے مرد پہ فرض نہیں ہے فتوے کی روح سے کوئی گنجائش نکل سکتی ہے لیکن میسج دنیا میں کیا جائے گا کہ مفتی صاحب اس عمل کو جائز غلط نہیں سمجھتا کئی بار ٹیلیویجن میں بلایا گیا گیا لڑکی بیٹھی بھی میں نے کہا میں نہیں ہاں بیٹھوں گا میرے لئے الگ کرسی پھر لگوائی گئی ہے دور ٹھیک ہے ایسا ہوا ہے تو میں اس کا خیال کرتا ہوں تو بہرحال اگر میرے اندر کوئی غلطی ہے بھی میں نے اگر کوئی کام غلط کیا بھی ہے تو وہ شریعت نہیں ہے شریعت وہ ہے جو قرآن و سنت بیان کرتا ہے اچھا رہا مسئلہ یہ کہ ٹیلیویجن کی پہ جب ایک لڑکی فون پہ انٹرویو لے رہی ہے تو اس سے ہس کے باتیں کیوں کر رہے ہیں یاد رکھو جب کوئی فون پہ آپ سے بات کر رہا ہے تو ہسنے کی بات پہ ہس کے ہی باتیں کرے گا نہ اور کیا کرے گا میں کوئی سامنے بیٹھ کے ہیلو ہائی تھوڑی کر رہا ہوں بے تکلف تھوڑی ہو رہا ہوں تو یہ وہی بات ہے کہ نہ اتنا کڑوا بنو کہ لوگ آپ سے اب نہ محرم لڑکی بات کر رہی ہے تو آپ کڑوے بن کے اس کو بدتمیجی سے بات کرنا شروع کر دو یہ بھی غلط ہے اگلا بولے گا ان مولویوں کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے ان کو کیا اخلاق ہیں ایک صاحب نے بتایا کہ میں یونیورسٹی میں تھا ایک لڑکی آئی میں نے اتنے اس کو گالی نکالی آج کے بعد پھر وہ کبھی آئی نہیں تو یہ تقویٰ کا ایسا طریقہ ہے جو بدتمیزی ہے بدتمیزی کی شریعت میں ہمیں اجازت نہیں ہے ہاں آپ کوئی لڑکی آپ کے ساتھ بیٹھی آہا ہو آپ فری ہو رہے ہیں پوری دنیا میں وہ پروگرام جا رہے تو اس سے میسج کیا جائے گا غلط میسج بے پردگی پروموٹ ہوگی اس سے خیر بارال میں اگر غلط ہوں بھی تو میرا ذاتی عمل ہے وہ غلط کو آپ اس پہ اسلام کا لیبل نہیں لگا سکتے اسلام بہرحال آپ کو جو حکم دیتا ہے وہ یہی ہے کہ آپ دینی مسلحت کے لیے اسلام کی پاؤنڈری کو پروس نہیں کر سکتے اچھا اس میں ایک اور مسئلہ ہے بات چل پڑی ہے تو تھوڑا سا وضاحت کر دوں کیونکہ جو کرنٹ ایشوز ہیں جب تک ان پہ میں تفسرہ نہیں کروں گا تو اس وقت تک بات سمجھ میں آئے گی نہیں حضرت مولانہ تاری جمل صاحب کے پاس وہ کوئی ایکٹر آکے قریب بیٹھی اس کے سر پہ چادر تھی انہوں نے سر پہ ہاتھ رکھی آشروات چل گئے اس پہ لوگ نیگٹیف کمنٹس کر رہے ہیں یہ شریح حدو سے تجاوز نہیں ہے ایک لڑکی وہ آ رہی ہے بیٹھ رہی ہے وہ کوئی خدا نہ خواستہ گلے تھوڑی مل رہی ہے نہ بلا حائل ہاتھ ملا رہی ہے ان سے سر کے اوپر بھی کیا ہے چادر ہے ایک فلمی ایکٹر جو فلموں میں ناچنے والی تھی اس نے اتنا احترام کر لیا کہ چلو یار مولانا کے پاس جا رہی ہوں تو سر پہ چادر لے لو اور انہوں نے بھی سر کے ہاتھ رکھا بیٹی سے بنا کے اس کو اور کیا چاہیے تمہیں اتنا بھی اگر نہیں کریں اس کا مطلب آپ نے اپنا دروازہ دنیا داروں کے لیے بند کر دیا پھر قیامت کے دن وہ اللہ سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہم آئے تھے ان کے پاس انہوں نے گیٹ سے ہمیں بھگا دیا ہاں یہاں شرعی حدود کیا ہیں نمبر ایک اگر کوئی عورت جوان عورت آپ سے بغیر ہائل کے مصافہ کرتی ہے یہ شریعت میں آپ کے لیے جائز نہیں اتنا پروٹ مائنڈڈ بن جانا کہ آپ مصافہ بھی کر رہے ہیں اور well done nice to meet you بہت اچھا آئندہ سر پہ دوپٹہ لیا کرے گا اور مجھ سے ہینڈ شک کرنے سے پہلے گلفز پہن لیا کریں یہ غلط ہو جائے گا اسی طرح آپ جوان لڑکی سے اکیلے بند کمرے میں مل رہے ہیں بے شک وہ برکے میں بے شک وہ پردے میں اور دروازے بند ہیں یہاں بدگمانی کا موقع بھی ہے اور شریعت میں کسی جوان لڑکی کے ساتھ تنہائی اختیار کرنا جائز بھی نہیں ہے یہ بھی حرام کیونکہ جوان عورت کے ساتھ تنہائی بھی اختیار نہیں کی جا سکتی بے شک آپ کی نیت ٹھیک تو یہ حدود سے بعض پیروں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ان کی مریدنی الگ سے کمرے میں پیر صاحب کے ساتھ کمرے میں بیٹھی بھی مریدوں کو بولو بھائی ہے تمہارا پیر کیا کر رہے بند کمرے ہمارے پیر صاحب بہت نیک ہیں میں ان سے کہتا ہوں کہ آدمی نہیں ہے آپ کے پیر صاحب اتنے نیک ہو گئے کہ آدھ بندہ ہی نہیں ابھی ہے یہ کوئی اور مخلوق بن گیا ہے پیر ہو مفتی ہو بزرگ ہو آدمی پہلے ہوتا ہے بزرگ بعد میں یہاں شریعت نے اتنی لیمٹ کو کراس کرنے کی اجازت نہیں دی بھری محفل میں کوئی خاتون ملتی وہاں بدگمانی کا موقع نہیں ہے سب دیکھ رہے ہیں بھئی لیکن آپ چھپڑ میں تنہائی میں کسی کے ساتھ مل رہے ہیں دروازے بند کر کے یہ آپ بدگمانی کا موقع خود دے رہے ہیں اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سری حدیث میں اس سے منع بھی کیا ہے تو بارحل شریعت کی لیمٹ اسی طرح یہ بھی اس خوب سمجھ لیں شریعت کی حدود میں یہ بات بھی داخل ہے کہ کوئی شخص اگر علانیہ کبیرہ گناہ کرتا ہے چھپکے کرتا ہے اس کے حکام الگ ہیں علانیہ گناہ کرتا ہے مگر کبیرہ نہیں بلکہ صغیرہ اس کے حکام بھی نرم ہیں دو شرطیں ہیں گناہ بھی کبیرہ ہے اور کرتا بھی علانیہ اسی حال میں جب اس کی موت واقع ہو جائے گی پھر اس کی تعریف کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے بعض لوگ لوگوں کو دین کے قریب کرنے کے لیے کوئی اس طرح کا بڑا ڈانسر گلوکار جس کی ساری زندگی بے حیائی میں گزری ہوتی ہے وہ جب مرتا ہے تو اس کی تعریفوں کے پول باندھنا شروع کر دیتے ہیں نا 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 یہ شریح حدود سے کیا ہے تجابوس یہاں شریعت نے حکم دیا ہے بغیر توبہ کے چلا گیا چھپکے آپ اس کے لیے ضرور دعا کریں اگر ایمان پر موت ہوئی ہے دعا کریں وہ آپشن سب کے لیے کھلاوا ہے بھرے مجمع میں اس کی تعریف کرنے کی اجازت نہیں ہے بلکہ حکم یہ ہے کہ اگر نماز جنازہ کا بھی بائیکارٹ کیا جا سکتا ہے نا تو قوم کا مقتدہ اور رہبر جنازے کا بھی بائیکارٹ کریں کیونکہ آپ اس میں ایک پہلو تو یہ ہے کہ لبرل لوگ قریب آئیں گے دوسرا پہلو یہ ہے کہ گناہ کی اہمیت گناہ کی برائی لوگوں کے دلوں سے کم ہو جائے کہ لوگ کہیں گے اچھا اتنا بڑا ڈانسر تھا جب وہ بھی جنت میں چلا گیا چاہے وہ ستائیسویں رات میں مرے چاہے شبہ برات میں مرے بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت بڑا ڈانسر تھا ستائیسویں رات کو مر گیا تو ہم بخشوا دیا اس کو بہت مبارک تھا بھئی رمضان کی راتیں نصیب ہوئی ہیں بھئی رمضان کی راتوں سے زیادہ مسئلہ یہ تھا کہ جو گناہ اس نے کیے ہیں اور دنیا کو دکھا کے کیے ہیں ان گناہوں کا وزن یہ بہت زیادہ ہے تو آپ اس کی کھلے عام تعریف نہیں کر سکتے اس میں وہ درائیں بلکہ لوگوں کو فقہا نے یہاں تک بیان کی ہے مسئلہ کہ اگر کوئی بڑا گناہ گار تھا وہ مر گیا اور مرنے کے بعد اس کا چہرہ بگڑ گیا اسی اللہ کے عذاب کی وجہ سے تھا بڑا گناہ گار تو اس کا چہرہ بھی لوگوں کو دکھایا جا سکتا ہے کہ دیکھو یہ انجام ویسے ہی کوئی فالج ہو گیا ہو لکوا ہو گیا ہو بعض نیک لوگوں کا چہرہ بھی بگڑ جاتا ہے لیکن برے آدمی کا بگڑے گا تو عبرت کے لیے دکھایا جائے تو یہ آج کچھ حدود ہیں جن کو ہمارے ہاں کروس کیا جاتا ہے لیمٹ کو کروس کیا جاتا ہے اسی میں ایک چیز خوب سمجھ لیں شریعت نے آپ کو رشتہ داری کے جوڑنے کا حکم دیا ہے بہت سخت نماز روزے کی طرح حکم ہے رشتہ داری توڑنے کی اجازت نہیں ہے لیکن اس کی بھی کیا ہے لیمٹ آپ رشتے وں گا ماں کہتی میں نراز ہو جاؤ گی اب کہتے میں نراز ہو جاؤ گا میں نے پال پوس کے تجھے بڑا کیا بڑا آیا دیندار اسلام میں سب سے پہلے والدین ہیں کونی رشتے ہیں تو نہیں آئے گا لوگ کیا کہیں گے تو آپ ان کو جواب دو کونی رشتے ہیں مگر ان خدا کی نافرمانی میں مخلوق کو خوش کرنے کی اجازت نہیں ہے اللہ کی نافرمانی میں اجازت نہیں ہے ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے رشتہ داروں سے کمپرومائز کر لیتے آپ تو رشتہ داری جوڑتے جوڑتے آخری حد تک گئے ہیں لیکن رشتہ داروں نے نہیں مان کے دیا پھر آپ کی تلوار رشتہ داروں کے خلاف چلی ہے سب سے پہلی تلوار ہی ان کے خلاف اٹھی ہے تو اس لیے لیمٹ ہے اسی طرح میاں بیوی کا رشتہ بہت محبت والا لیکن اس کی بھی ایک لیمٹ ہے شوہر اگر بیوی کو ایسی بات کا حکم دیتا ہے جو شریعت میں حرام بھی اللہ پہلے ہے بیگام بولو نا باد یہی مسئلہ اولاد کا ہے انگلیش میں بیوی کو سمجھاؤگے زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آئے سمجھ رہے ہو اردو میں سمجھ ہو آدمی مولمیوں کے ساتھ بیٹھ انگلیش میں بولو بیگام it isn't possible for I can not do this that's all اس کے بعد وہ کہے گی پڑا لکھا آدمی تو خیر جس طرح سمجھانا ہے وہ آپ کا headache ہے لیکن حرام کی اجازت نہیں اسی طرح یاد رکھو آپ کے رشیدار کوئی حرام کماتے ہیں اور ان کی آمدن میں غالب بھی حرام ہے اگر mix کمار رہے ہیں تو ہم یہی فرض کریں گے ہمیں حلال نہیں صرف بیوی اپنے شوہر کی آمدن کھا سکتی ہے لڑکیاں اپنے باپ کی آمدن کھا سکتی ہیں نابالغ لڑکا بھی اپنے باپ کی آمدن کھا سکتا ہے کیونکہ ان کے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں لڑکا بالغ ہو جائے تو وہ اپنے باپ کی بھی حرام آمدن نہیں ہوتی تو سود لکھنے والا سود پہ گواہ بننے والا دینے والا لینے والا چار طرح کے لوگوں پر اللہ نے لانت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے خیر تو اگر کوئی انشورنس کمپنی میں بیما پالیسی میں جوب کر رہا ہے تنخواہ وہاں سے آتی دیں وہ آپ کو دعوت دے رہا کہ میں اس شرط پہ کھاؤں گا کہ میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا تاکہ یہ میرے لئے حلال ہو جائے یہ اس کو بتا بھی دیں بتائے بغیر بھی کریں گے پیسے تو چیز تو حلال ہو جائے گی لیکن اگلہ تو یہ سمجھے گا کہ یہ رکھ رہے ہیں پھر ممبر پہ کہ رہے ہیں کہ سود میں کمانا کیا ہے حرام ہے لوگ بدگمان ہوتے ہیں یار ادھر حرام ہے جب آپ کا مرید آپ کو بگرے کھلا رہا ہوتا ہے تو اس وقت حرام نہیں ہے تو یہ بدگمان دینداروں سے لوگ بدگمان ہوتے بس گاڑیوں والے بھی یہ کام کر رہے ہو حرام ہے تو بھئی سب کے لئے حرام ہے سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے ہاں ایک صورت میں کہ اتنی رقم پہلے سے صدقہ کرنے کی نیت کر لیں کیونکہ یہ کھانا صدقہ کرنا واجب تھا تو کھانا یا اس کی قیمت صدقہ کرنا کرنا ضروری نہیں ہے فورا بات میں کر دیں نیت کر لیں میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا لیکن اس نیت پر اس کو متل بتا دیں لیکن ویسے تھوڑی حمد کیا کرو اس میں شرمہ شرمی میں منی جائے کرو کہ میں بولوں گا تو دل جوڑنا جہاں تک شریعت نے اجازت دی جہاں اللہ نے اجازت نہیں دی وہاں دل سو مار ٹوٹے آئی بات سون میں کوئی مسئلہ نہیں پہلے کون ہے اللہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم بدبرستی کیوں نہیں چھوڑ رہی تھی اس لیے کہ جو چھوڑتا تھا دوسروں کا دل ٹوٹ جاتا تھا کہ ہمارے باپ دادے کی دین کو چھوڑ رہی تو دل جوڑنے کے چکر میں وہ کسی کا دل نہیں ٹوٹے یہ جو آج کل ڈائیلاغ بڑا سنو کوئے اصل اسلام تو یہ کسی کا دل نہ توڑ بھائی دل جوڑیں گے یقینا اللہ کے حکم کو پورا کرنے کیلئے ٹوٹتا ہے پچیس ہزار دفعہ پوٹے لڑکیاں فون کر کے پوچھتی تھی مجھ سے کہ وہ لڑکے جو ہے نا سیٹنگ چل لئی تھی اب میں چار میں جان چھوڑانے لیکن اس کا دل نہ ٹوڑی آئے گئی وہ خودکشی کی دھمکیاں دے رہے میں نے بولا اس کو مر جات خمبے سے چھپکے صحیح نا آپ کو کوئی گناہ نہیں ملے گا ٹوٹنے دو سال سے لٹکایا ہو ہے کمبخت نے شادی کرنی رہا چکربازی وں پر لٹکایا ہو تو ایسے آدمی کو خمبے سے چھپکے برنا چاہیے اور میں نے کہ اتنا نیک ہوتا نہیں ہے یہ نیک سے مراج جس کو رفعہ سمجھتے اس نے پچیس کو فسایا ہوگا پچیس سے یہی باتیں کر رہا ہوگا بیٹھیں بارال دل ٹوٹتا بھی ہے تو سو دفعہ ٹوٹے سمجھتے ہو تو نوح علیہ السلام اچھا اصل بات یہاں سے آئی تھی نوح علیہ السلام کو مالداروں نے کہا ان غریبوں کو اپنی محفل سے نکالیں اب مالدیموں میں فرق کیا جاتا کتنا برائی میٹ جاتا ٹھیک ہے سردار شہد مسلمان ہو جاتے بہت دین دنیا میں پھیل جاتا اسلام کا غلبہ ہو جاتا ممکن تھا نا 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 لیکن ہم اس کے مکلف نہیں ہیں کہ اسلام کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے اللہ کی حدود توڑے جتنا اسلام کا مکلف اللہ نے ہمیں بنایا اتنا ہے اس سے زیادہ ہم آگے جانے کی کوشش نہیں کریں یہ جو آج کل لبرل قسم کے مولانا پیدا ہو رہے ہیں جو انگریزوں کو دین کے قریب کرنے کے لیے ہر چیز کو حلال کرتے چلے جا رہے ہیں یہ بھی جائز ہے تاکہ باس لوگوں نے داڑیا کٹانے کو بھی جائز کہ دیا دلیل یہ دی کہ اس سے یونیورسیوں کے لوگ دین کی طرف مائل ہوں داڑی اگر اسلام میں ہے چودہ سو سال پہلے بھی تھی آج بھی ہے نہیں آنا نہیں آئے کسی کو خوش کرنے کے لیے مسئلہ تھوڑی تبدیل کیا بہت ساری خوبیاں بھی ہو سکتی ہیں تو کسی کو برا سمجھنے کی اجازت نہیں ہے لیکن مسئلہ جو ہے وہ لوگوں کی وجہ سے چینج نہیں ہو سمجھتے ہو اب کرکٹ میں بین الاخوام اس سطح پہ میچز کھلے جاتے ہیں نماز بہرال واجب ہے کھلاری کو آپ اجازت نہیں دے سکتے کہ آپ نماز چھوڑ سکتے ہو تو پڑھنی پڑھے گی آپ سکتے